نامور اداکار سید کمال لی اکم اکتوبر 2009 کو اس جہان فانی سے ہمیشہ کے لیے ناتہ توڑ لیا تھا آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے سید کمال فلم ساز ہدایتکار اور لکھائی بھی کرتے تھے انہوں نے فلم اور ٹیلی ویجن پر بھی کام کیا اور نام و مقام بنایا سید کمال 27 اپریل 1937 کو ہندوستان کے شہر میڈٹ میں پیدا ہوئے ان کا خاندانی نام سید کمال شاہ تھا انہوں نے قیام پاکستان سے قبل ممبئی میں بننے والی فلم باگی سردار میں مقتصر کردار نبھا کر اپنے فنی سفر کا آگاز کیا اور تقسیم کے بعد پاکستان آگئے جہاں ہدایتکار شباب نے انہیں اپنی فلم تھنڈی سڑک میں بطور ہیرو کام کرنے کا موقع دیا اور یوں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا کمال نے سنجیدہ اور مزائیہ ہر قسم کے کردار نبھائے اور اپنی فنی سلائیتوں کا خوب اظہار کیا اداکار کمال نے 80 سے زائد فلموں میں اداکاری کی اردو فلموں کے علاوہ انہیں چند پنجابی اور ایک پشتو فلم میں بھی کردار نبھانے کا موقع ملا سید کمال کی مشہور فلموں میں زمانہ کیا کہے گا آشیانہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک دل دو دیوانے بہن بھائی ہنیمون سہر فیرست ہیں بحیثیت فلم ساز اور ہدایتکار ان کی فلمیں جوکر شہنائی ہیرو آخری حملہ انسان اور گھدہ اور سیاست ہیں پاکستانی ٹیلی ویجن پر سید کمال کا شو بھی نشر ہوا جسے ناظرین میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی کمال نے مشہور ڈراما سیریل کشکول میں بھی کردار نبھایا جس سے بہت پسند کیا گیا 1985 کے عام انتخابات ہوئے تو سید کمال سیاست کے میدان میں اترے مگر کامیابی نہ ملی انہیں انتخابات کے واقعات کو انہوں نے اپنی فلم سیاست میں پیش کیا اداکار نے کلم اٹھایا تو اپنی خود نوش سہانہ تحریر کی تین بار فلم نگری کا سب سے بڑا نگار ایوارڈ اپنے نام کرنے والے سید کمال کو لائف اچیفمنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر